اسلام علیکم آج ہم آکسفورڈ ریڈنگ سیکل بک فور کی پوام دیکھ رہے ہیں دی ماؤنٹین اندسکرل یہ امرسن صاحب کی لکھی بہت مشہور پوام ہے جو تقریباً کوئی کموں بے اشارت سے دو سو سال پہلے لکھی گئی تھی اور اگر آپ کو یاد ہو تو یہ وہی پوام ہے جس کے اختباس کر کے یا اس کو محفوظ کر کے ہمارے شاعر مشرق علام اقبال نے اس کو اپنے الفاظ میں ڈھالا تھا پہاڑ اور گلہری کے نام سے تو آخر میں دیکھیں گے اس کو بھی تھوڑا سا تو شروع کرتے ہیں ایک سباقاموس سی چھوٹی سی پوام ہے پہاڑ اور گلہری میں ایک بحث ہو گئی اور جو پہلے والا تھا یعنی کہ پہاڑ اس نے بعد والے کو یعنی کہ گلہری کہا کہ تم تو لیٹل پرگ ہو لیٹل پرگ کا مطلب کیا ہوا پرگ کہتے ہیں سمجھ لیں کہ بہت ہی ایسا شخص جو کہ دوسروں کو کچھ نہ سمجھتا ہو اپنے آپ کو بڑی اونچی چیز سمجھتا ہو بڑی توپ سمجھتا ہو اپنے آپ کو کہ تم تو خود کو بہت سمجھتی ہو بہت عذر آتی ہو تم تو تم تو بڑی مغرور ہو اور بلا وجہ لیٹل کہنے کا مطلب بھی یہی تھا کہ جو بھی تم کر دی ہو بلا وجہ ہے ٹھیک ہے تو تم بڑی مغرور بنی پھرتی ہو بلا وجہ تو بن ریپلائیڈ بہت موٹی سی ہوتی ہے تو اس نے کہا اس نے جواب دیا آپ کو بڑی مغرور بنی پھرتی ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ تم بہت بڑے ہو ٹھیک ہے لیکن اب اس نے ایک سوچنے کیلئے ایک بات کہی اس سے کہ دیکھو نا کہ ایک سال بھی جب گزرتا ہے تو اس میں کیسی کیسی چیزیں ہو جاتی ہیں ہر طرح کی چیزیں ہر طرح کے موسم ایک ہی وقت میں ہو رہے ہوتے ہیں جو مل کے ایک سال بنتے ہیں ٹھیک ہے اور پورا ایک چکر ہوتا ہے دنیا کا پورا ایک چکر لگاتی ہے دنیا اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے رسکریس مطلب کوئی شرم کی بات نہیں اس میں کوئی شرم کا مقام نہیں کہ جہاں میں ہوں اس جگہ ہونے میں تو اکیپائی مائی پلیس اکیپائی کا مطلب کسی جگہ موجود ہونا تو جس جگہ میں موجود ہوں مجھے لگتا ہے کہ اس جگہ موجود ہونے میں کوئی شرم کی بات نہیں I think it no disgrace مجھ اس میں کوئی شرم کی بات نسلس نہیں ہوتی کیونکہ اگر میں تمہارے جتنی بڑی نہیں ہوں you are not as so small as I تو تم اتنے چھوٹے نہیں ہوں جتنا میں ہوں تو بات برابر ہوگی نا اگر تم ایک چیز نہیں کر سکتے اگر میں ایک چیز نہیں کر سکتی ٹھیک ہے اور ایک بات اور بھی تو دیکھو کہ تم میرے جتنے تو بالکل بھی تیز اور پھرتیلے نہیں ہو اچھا نوٹ ہاف سو کا مطلب کیا ہوتا ہے آدھے بھی نہیں ہو مجھ سے پھرتی میں تم مجھ سے آدھے بھی نہیں ہو اور آدھے کیا بالکل بھی پھرتیلہ نہیں ہے پہاہر تو ہلی نہیں سکتا تو یہ صرف ایک محافظتاً بات کی جارہا ہے کہ پھرتی میں تم میرے آدھے بھی نہیں ہو تو اگر تم میں تمہاری اتنی بڑی نہیں تو تم بھی میرے جتنے چھوٹی نہیں ہیں اور پھرتی میں تو تم میرے آدھی بھی نہیں اچھا جی تو اس نے اگے کہا گلہری نے I'll not deny you make a very pretty squirrel trek talents refer all is well and wisely put if I cannot carry forest on my back neither can you crack a nut کیا مطلب بہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اس بات کا انکار نہیں کروں گی کہ جب تم پہ چلتے ہیں تمہارے اندر بڑے دبردست رستے ہیں ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ کہ کوئی بھی گلہری چل کے بڑے آرام سے بڑی اچھی سی چڑھ کے اپنا سفر کر سکتی ہے اس بارے میں میں انکار نہیں کروں گی پیچھے میں نے کہا نا کہ ٹھیک ہے جی میں اگر تمہاری جتنی بڑی نہیں تو تم بھی تمہاری اتنے چھوٹے نہیں اور نہیں تم اتنے چلا کا پھرتیلے ہو جتنی چلا کا پھرتیلی میں ہوں ہے نا لیکن چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ یہ بات مان لیتے ہیں کہ تمہارے اندر کچھ اچھائیاں بھی ہیں کچھ تمہارے اندر دیکھو کتنے بڑے بڑے راستے بنے میں دبردستے ان پر چل کے چڑھا جاتا ہے جائے جاتا ہے اتنا مزہ آتا ہے ٹھیک ہے تو تمہارے پر چڑھ کے جانے میں مزہ آتا ہے دیکھو یہ بات سمجھنے کی بات ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک اللہ نے الگ الگ سلاحیتیں دی ہیں ہر ایک کی سلاحیتیں دی ہیں all is well and wisely put تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہر کسی کا ٹیلنٹ ہی اچھا ہے اور کسی خاص وجہ سے دیا گیا ہے یہ تمام ٹیلنٹ جو ہمیں دیے گئے ہیں وہ well ہیں یعنی اچھے ہیں اور wisely put ہیں یعنی سوچ سمجھ کے دیے گئے ہیں جس کے اندر جو خصوصیت ہے وہ اس کے اندر سوچ سمجھ کے دی گئی ہے دینے والے نے سوچ سمجھ کے دی ہے if I cannot carry forest on my back neither can you try to connect تو جس طرح سے میں تمہاری طرح اتنے بڑے بڑے جنگلات اپنی کمر پر اٹھا کے نہیں گھوم سکتی یہ کمر پر اٹھا ہی نہیں سکتی تو اہی طرح سے تم بھی تو ایک چھوٹی سی کوئی نٹ بھی توڑ کے مجھے نہیں دکھا سکتے کوئی ممپھلی کو بھی crack کر کے اس میں سے ممپھلی نکال کے مجھے نہیں دکھا سکتے تو اس بات کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو الگ الگ طرح کی خصوصیات دی ہیں اور کسی کو دوسرے کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے دوسرے کے مقابلے میں اپنے اوپر کہ جی میں جو ہوں بس میں ہی سب سے زبردست ہوں اور دوسرے کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے تو انہوں نے اب غور کیجئے کہ ایک گلہری اور پہاڑ کی کہانی کے اندر اصل میں انسانوں کو مخاطب کر کے سمجھایا ہے نا کہ انسانوں کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے اور اس زمانے کی بات کریں تو کوئی دوسرے سال پرانے کی بات سمجھیں تو اس وقت امریکہ میں سلیوری چل رہی تھی یعنی اس زمانے میں امریکنز جو ہیں وہ کالوں کو اپنا غلام بناتے تھے اور امرسن جو تھے وہ اس کے حامی نہیں تھے حالانکہ وہ یہ مانتے تھے کہ بھئی گورے جو ہیں وہ بہتر ہیں کالوں سے لیکن وہ غلامی کے حامی نہیں تھے تو وہ یہ ایک اس تناظر میں بھی سوچی جا سکتی دیکھا جا سکتا ہے اس کو کہ جی اگر گوروں کو اللہ نے ایک چیز زیادہ دی ہے تو کالوں کو بھی اللہ نے کوئی دوسری چیز دی ہے تو ہم میں سے کسی کو دوسرے کو بہت زیادہ کم تر نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ہر ایک کی اپنی اپنا ایک مقام ہر ایک کی اپنی جگہ ہے ٹھیک ہے تو who speaks first questions دیکھ لیتے ہیں who speaks first of course کون speaks first the mountain speaks first اتنا آسان سوال تھا میں نے خود ہی جواب بتا دی اسے لئے تو کچھ تھائی نہیں the list two things that squirrel admits he can't do but the mountain can do تو جواب کیسے لکھیں گے the two things the two things that the squirrel admits he can't do but the mountain can do are اس سے کہہ کے پھر آپ وہ دو باتیں بتائیں گے بہت آسانے پیچھے بتائیں گے list three criticisms the squirrel makes about the mountain وہ تین چیزیں جو mountain کے بارے میں بتائیں کہ mountain تم تو یہ تین کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے criticism کسی کی خامیہ نکالنا کسی کی برائیاں بتانا ٹھیک ہے تو وہ تین کیا تھی تو again جواب کیسے لکھیں گے the three criticisms that the squirrel makes about the mountain are اور پھر آگے دو ڈاٹ لگا کے پھر number one لکھیں گے ایک لائن میں اگلی لائن میں number two لکھیں گے اگلی لائن میں number three لکھیں گے وہ تین باتیں بتا دیں گے what nickname does the poet use for the squirrel جیسے میں نے بتایا تھا squirrel کا جو nickname ہے وہ bun ہے اور میں نے بتایا بہت سے لوگ اپنی squirrels جو لوگ پالتے ہیں وہ bun نام رکھ دیتے ہیں کیوں کی بھی کو اس کا پیچھے ہے جب دو میں وہ بڑی موٹی سی ہوتی ہے how can we tell the squirrel is cross ہم بھی کیسے بتا سکتے ہیں کہ squirrel اسے میں ہے because we can tell that the squirrel is cross because اور اس سے آگے آپ لکھیں گے تو کیسے بتا سکتے ہیں کیوں کی وہ جھگڑا کر رہی ہے کیوں کی وہ بہث کر رہی ہے because it is what arguing with the mountain trying to tell the mountain that it is also it also has the abilities to be unique and distinguished تو اس طرح سے کیا اپنے جواب بنا سکتے ہیں بنیادی پوائنٹ اس کا argument ہے کہ اپنا argument دے رہی ہے اس کی وجہ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس کو تھوڑا سا غصہ ہے اور پہاڑ کو تھوڑا سا اس نے سمجھائے کہ تم بھی کوئی خاص چیز نہیں ہو اگر میں بڑی نہیں تو تم بھی تو چھوٹے نہیں تو آپ بتائیں گے تو اس میں پورا question کا reference دنی بلکہ direct یہاں سے شروع کریں گے اگر 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 اس میں سے وہ چیزیں لکھ دیں گے جن میں آپ اچھے ہیں ٹھیک ہے رائیمنگ ورڈز نکال رائیمنگ ورڈز آسان رائیمنگ ورڈز آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں سکرل پینسل کی انک چینج کر لیتے ہیں سکرل پینسل لیٹر نہیں لیٹر نہیں پرگ ہے بگ ہے ویڈر ٹوگیدر یئر سفیر ریز گریز پلیس ٹھیک ہے تو یہ تو سامنے سے آسانی سے پہچان بھی سکتے ہیں کہ کون سے ورڈز ہیں وہ رائیم کرتے ہیں اچھا اس کے ساتھ میں جلدی سے آپ کو دکھانا چاہتا تھا وہ جو اللہ محبال کی وہ نظم بن بیٹھیں کہ خود کوئی چیز نہیں تھی اپنے آپ کو چیز سمجھ رہی ہیں تو وہی بات ہوئی جب نیا کہہ رہے تھے نا کہ اپنے آپ کو پرگ سمجھ تھی تھی پرگ کے نام سے بلایتا تیلی بسات ہے کیا میری شان کے آگے رمی ہیں پس میری آن بان کے آگے یہ بات جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں کہا یہ سن کے گلہری نے مو سنبھال ذرا ایک اچھی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا جو میں بڑی نہیں تیری طرح تو کیا پروا نہیں ہے تو بھی تو آخر میری ہے بڑا جہاں میں تجھ کو بنا دیا اس نے مجھے درخت پر چڑھنا سکھا دیا اس نے آخر کا شیئر اس میں میس ہو گئے میں وہ بھی لاتا ہوں جی تو کہاں تک مہنج گئے تھے ہم یہ دیکھیں اس میں تو بتایا بھی ہے کہ امرسن امرسن سے کسے مہنج کیا گیا لوگ پوریٹس خاص طور پر یا آخر کہ کسی کی بہت اچھی کوئی پہم ہوتی ہے اور چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا ہماری زبان کے لوگ بھی اس کو سنیں اور سیکھیں اس سے تو وہ اس کو اپنی دوان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور بتا دیتے ہیں اس کو یہ فیلان صاحب سے ہم نے لی ہے جیسے کہ ہم یہ بتایا تھیک ہے آچھا تو کہاں تک پہنچے تھے کہا یہ سن کہ گلہری نے موس سبال ذرا یہ کچھی باتیں ہیں دل سے انہیں نکال ذرا جو میں بڑی نہیں تیرا تیری طرح تو کیا پروا نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا ہر ایک چیز سے پیدا بہت مشہور شیئر ہے اس فورم کا جو کہلنے کے سنٹرل آئیڈیا ہی ہے اور یہ بہت مشہور فورم بھی تھی اور یہ شیئر تو بہت ہی مشہور ہے کہ نہیں چیز نے کمی کوئی زمانے میں تو جناب یہ ایک پہارو گلیری اور امروزن صاحب کی مانٹن اینڈ سکویرل سکتے ٹھیک ہے اگلے کسی لیکس میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ